جی نیکس کورا کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آپ کے فیملی کا سن کے حادثے کا سن کے کافی دکھ ہوا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو خوش قبری دینیا پورتے کی خوش قبری سے سنا دی تو اس کا بہت بہت مبارک ہو آپ کو میں ارفان سپیکیونٹل کالیفورنیا سے بہت رہا ہوں آپ کا مرید تو میرا ایک کوئسن تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کے جو کھانا اور ان سے کھا سکتے ہیں اور ان سے شادی کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہیں وہ اصل میں اہل کتاب نہیں کیونکہ وہ مشرق ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی بوجہ بھی کرتے ہیں اور جو بائبل ہے وہ تو چینج ہو چکی ہے تو وہ کرونے اولہ والی اہل کتاب نہیں کیونکہ کرونے اولہ والے جو اہل کتاب تھے وہ ان کی بائبل بھی ریل تھی اور وہ حضرت عیسیٰ کی پرکر میں کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا سوال ہے جی بلکہ اور دعاوں کی درخواست ہے جی بہت اچھا انشاءاللہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارفان صاحب سیکرومنٹو سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اتا فرمائے ہمارے مرید بھی ہیں ہمارے ذریعے سے میرے بزرگوں کا فیض بھی آپ کو پہنچے اور آپ نے میری فیملی کے حوالے سے عیادت کی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ آپ کو اتا فرمائے اور باقی پوتے کے حوالے سے بھی آپ نے وہ مجھے مبارک بات دیئے میں بھی خیر مبارک بات کہتا ہوں زیادہ کہ پوتا جو ہے وہ قرآن کریم میں جو کہا ہے نا کہ نظیر نظیر آگیا ہے یعنی ڈرانے والا آگیا ہے تو ایک جانب وہ کیونکہ ملائکہ جو کہیں گے نا کہ کیا تمہارے پر کوئی نظیر نہیں آیا تھا تو نظیر سے مراد ایک تفسیر کیونکہ پوتا بھی ہے کہ پوتا جب پیدا ہو جائے تو دادا کیئر فل ہو جائے کہ بس اب جانب اپنی آخر کی تیاری میں بلکل سیریس ہو جائے کیونکہ پوتا آگیا ہے مطلب ہی عمر کی اس حصے میں آپ پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ جو ہے اپنی آخر تیاری پر نظر رکھیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم جو محبت الہی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ کام کرتے رہیں باقی آپ نے جو سوال کے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ آج کل کے اہل کتاب کی حوالے سے کیا حکم ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور ان کا کھانا بھی تم لوگوں کے لیے حلال ہے تو اس حوالے سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے اہل کتاب مراد نہیں ہیں کہ یہ پہلے والے اہل کتاب آج کل کے اہل کتاب تو مشرک ہیں اصل میں جواب یہ ہے کہ جو آج کل کی بھی اہل کتاب ہیں اگر وہ دہریے نہیں ہیں دہریے نہیں کا مطلب ہے کہ وہ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں we don't believe guard وہ صرف جہے وہ کہتے ہیں کہ مردم شماری کے اندر تو ان کو کریشن لکھتے ہیں لیکن نہ مذہب کو جانتے ہیں نہ مذہب کی حقیقت سے واقف ہیں تو وہ بالکل دہری بنجے ایتیسٹ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ تو یقینا نکاح کی کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ ان کا مذہبی طور پہ عیسائی سے کوئی تعلق نہیں اور اسی طریقے سے جہے وہ مذہبی طور پہ جہے وہ بالکل اس کا جہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یا یہودی اگر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لہذا ان کا کھانا پینا یعنی ان کا زبیہ زبیہ ان کے بالکل حلال نہیں ہوگا اور اسی طرح ان کی عورتوں سے نگاہ کرنا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر دہریہ نہیں ہے وہ مذہب کو مانتے ہیں کرشنیٹی کو فالو کرتے ہیں مانتے ہیں فالو ایسے اس معنی میں کہ اس مذہب کو تسلیم کرتے ہیں پریکٹیکلی جو ہے وہ کتنا فالو کرتے ہیں وہ جیسے مسلمانوں میں بھی کم یا زیادہ ہوتے ہی ہیں اسی اعتبار سے لے کہ مذہبی طور پر اپنے آپ کو عیسائی کنسیلر کرتے ہیں جس کی مثال آج کل کی دنیا میں کیتھلک کیتھلک جو عیسائی ہیں یہ مذہبی عیسائی کہلاتے ہیں اور ان کا گوہ ہے کہ پاپ بھی ہے اور گوہ ہے کہ مذہبی طور پر وہ عقیدے رکھتے ہیں اور حضی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں یہ ساری چیز ہے تسلیس کے عقیدے کے قائل ہیں کفارے کے عقیدے کے قائل ہیں یہ وہ مذہبی اہل کتابیں ان کا زبیہ جو ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے زبا کرتے ہیں تو ان کا زبیہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے باوجود اس کے کہ یہ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور شرکیہ عمال و احوال کرتے ہیں تو یہ قرآن کریم میں ایسی عیسائیوں سے نکاح کی اجازت دی ہے کہ جن کے مشرکانہ قائل قرآن نے خود ذکر کی ہیں تو باوجود ان کے ذکر کرنے کے بھی اجازت دی ہے اس کا مطلب ان کے عورتوں سے نکاح کرنے کی بالکل اجازت ہے اور ان کا زبیہ اگر اس پہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا جیزس کا نام اس پہ نہیں لیا یعنی غیر اللہ کا نام نہیں لیا تو ان کا زبیہ جا ہے وہ آپ کے لئے حلال ہوگا اس لئے آج کل کی دنیا میں ان کے زبیہ کے اوپر تو قدغن لگائی جاتی ہے کہ ان کا زبیہ بالکل حلال نہیں کیوں کہ یہ جو جیزس کے نام پہ زبا کرتے ہیں یا جیزس غیر اللہ کے نام پہ زبا کرتے ہیں تو اس لئے ان کا زبیہ تو بالکل جا ہے وہ حرام قرار دیا جاتا ہے الا یہ کہ یہودی کوشر ان کو ہوتا ہے تو کوشر کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ یہودیوں کے بارے میں شنید اب تک یہی ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر جب بھی توہید میں پختہ ہیں اللہ کا نام لے کے زباہ کرتے ہیں لیکن ان کی عیسائی عورتوں سے یا یہودی عورتوں سے نکاح کرنے کی اسلام بالکل اجازت دیتا ہے کیونکہ جو عقائد قرآن میں ذکر ہیں وہ سب مشرگانہ ہی ذکر کی ہیں اس کے باوجود قرآن نے اجازت دی ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ پریکٹیکل دنیا کے اندر جو اور بہت سی چیزیں نکاح کرنے کے لئے انسان سوچتا ہے کہ بیوی کے اندر یہ یہ اصاف ہونے چاہیے اس اعتبار سے انسان اگر کیرفل رہے کہ یار انہیسائیوں یودی عورتوں سے نکاح کرنے کا فائدہ کوئی نظر نہیں آتا آٹھ دس سال کے بعد یہ گویا کہ بور ہو کر گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں طلاق لے جاتی ہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوئے تو آپ جمعہ پڑھانے کے لئے جاتے ہیں تو سنڈے کو وہ چرچ میں لے جاتی ہیں وہ کہتے ہیں میں تو عیسائی ہوں وہ چرچ میں لے جاتی ہیں لہذا بچے آپ کے تقسیم ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس جو ایک بچمن میں ہماری اہلیہ کے بچے پڑھنے آئے تو ان کے والد مسلمان تھے اور والدہ ان کی عیسائی تھی تو جب وہ اہلیہ نے تعلیم الاسلام جب پڑھائی کہ ہم کون ہیں ہم مسلمان ہیں جب ان کو کہا کہ پڑھو ہم کون ہیں ہم مسلمان ہیں تو کہا کہ وہی آر بوت تو اہلیہ کے بھئی یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ وہی آر بوت ہم نے کہا کیا مطلب کہتا ہے میں کرسچن بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں تو اس بچے کہ کیا مطلب تمہارا کہتا ہے جمعہ کو ہم مسلمان ہو کر جمعہ پڑھنے جاتے ہیں فراہ مسجد میں اور سنڈے کو ہم ممہ کے ساتھ چرچ جاتے ہیں اس نے کہا تھا وہی آر بوت تو یہ وہی آر بوت کا معاملہ کر رہے گا تو پھر آپ کی مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ شریع طور پر ایسی حضور پیش آجائے اہلے کتاب سے شادی کرنے کی تو بلکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے بہت شکریہ